بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپ ڈیٹس ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ شیرشاہ سوری نے کون کون سے معاملات انتظامات یہاں پہ کیے تھے کیسے یہاں پہ ڈیولمنٹ کی تھی اور کون کون سے اصلاحات نافذ کی تھی برے سغیر میں اور ان کی اصلاحات کی وجہ آج بھی ہم جب بات کرتے ہیں جب جیٹی روڈ کی بات کرتے ہیں اور بعض ایسی جو انتظامی معاملات کی بات کرتے ہیں تو شیرشاہ سوری کا نام ہمیشہ ہمیں نظر آتا ہے سب سے بلند حیثیت میں ناظرین شیرشاہ سوری بے حد آلہ درجہ کے منتظم اور انتہائی بیدار مغز حکمران تھے وہ منفرد تخلیقی صلاحیتیں رکھتے تھے اور انہوں نے مملکت کے انتظام و انسلام کے لئے بہت سوچے سمجھے اقدامات کیے انہوں نے ایسے ذوابت اور اصول تشکیل دیئے اور محکموں کا ایسا مربوط نظام قائم کیا جس کے تحت پورا معاشرہ خوشحالی اور فارغربالی کی مسالی تصویر بن گیا شیرشاہ سوری بہت اچھے دینی مزاج بھی رکھتے تھے علماء اکرام کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے تھے انہوں نے حاجیوں کے لئے دو جہاز بنوائے تھے اپنی وفا سے قبل انہوں نے حسرت سے کہا تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں مکہ معظمہ جانے والوں کے لئے بحری راستے میں مختلف مقامات پر پچاس پچاس جہازوں کے بیڑے پر مشتمل سرائے بناوں یہ بیڑا اس قدر مضبوط ہو کوئی اس پر سمندری توفان اور بارش کا کوئی اثر نہ ہو تاکہ حاجی حضرات اتی منان سے حج بیت اللہ کے لئے آ جا سکیں شیرشاہ عبادت کا بڑا احتمام کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ حکمران کے لئے لازم ہے کہ اللہ کی عبادت کیا کرے تاکہ اس کی رئیت بھی عبادت کی طرف راغب ہو سکے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ تمام آملات شریعت کے مطابق انجام پائیں ناظرین شیرشاہ سوری رایہ کے لئے بے حد شفیق تھے وہ انتہائی فراہ دل اور قریم النفس انسان تھے ان کے سرکاری مطبخ میں ہر روز ہزاروں افراد کا کھانا پکتا تھا اور اعلان عام تھا کہ جو بھوکا ہو وہ سرکاری مطبخ سے کھانا کھا سکتا ہے یعنی کہ سرکاری جو لنگر کھانا تھا اس کے علاوہ ملک بھر میں محتاجوں کے لئے مفت لنگر کھانے تھے جن کا یومی آخراج جو خرچ ہوتا تھا وہ پانچ سو اشرفی تھا فقراء بیواؤں پاہجوں یتیموں اور ضرورت مندوں کا حکومت کی طرف سے وظیفہ مقرر تھا وہ کسی شخص کو بیکار نہیں رہنے دیتے تھے ان کا کال تھا بیکاری سے اخلاقی گرابٹ پیدا ہوتی ہے اور معاشرے میں بدکاری رہ پا جاتی ہے شیرشاہ خود بھی ہر وقت کام میں مصروف رہتے تھے وہ ہر قسم کا کام اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے اس عظیم مسلمان جرنیل کا کال تھا کوئی طاقت عدل کے برابر نہیں صاحب دولت کو اکثر بیدار رہنا چاہیے غفلت کو اپنا شعر نہیں بنانا چاہیے میں ہمیشہ ملوک زمانہ سے خبردار رہا ہوں انہوں نے مختلف کاموں کے اوقات متعین کر رکھے تھے اور ان کے روز و شب ایک لگے بندے نظام الوقات کے تحت گزرتے تھے وہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہو جاتے غسل کر کے تحجت کی نماز ادا کرتے وظیفہ پڑھتے پھر امور حکومت کا جائزہ لینے بیٹھ جاتے پیداوار کے حساب کی جانج پرتال کرتے اور مختلف احکامات لکھواتے پھر نماز فجر کے لیے وضو کرتے نماز باج مات ادا کرتے اس کے بعد مختلف سرکاری اہلکار حاضر ہونے لگتے اس دوران میں نماز اشراک کا وقت ہو جاتا نماز اشراک کے بعد وہ دوپہر بارہ بجے تک ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا مختلف علاقوں سے عمراء اور حکام کے خطوط موصول ہوتے ان کے جوابات لکھواتے مظلوموں کی داد رسی کرتے مختلف ملکوں کے سفیر حاضر ہوتے ان سے گفتگو رہتی دوپہر ہونے پر اٹھ کر اپنی رہائش گاہ میں چلے جاتے اور علماء قرآن کے ساتھ کھانا کھاتے کھانے کے بعد وہ سنت نبوی کی پیروی میں تھوڑی دیر کیلولہ کرتے اس کے بعد اٹھ کر جماعت کے ساتھ نمازیں زہر ادا کرتے نماز کے بعد قرآن پاکی تلاوت کرتے پھر امور مملکت میں مصروف ہو جاتے اثر تک یہی مصروفیت رہتی اثر کی نماز کے بعد مغرب تک کا وقت فوجی کھیلوں یا تفریحی مشاغل کے لیے مخصوص تھا مغرب کی نماز کے بعد علماء اور مشائح کے ساتھ مختلف امور پر گفتگو کرتے پھر کھانا کھاتے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ عشاء کی نماز باجمات ادا کرنے کے بعد آرام کرنے چلے جاتے شیر شاہ نے اپنی زندگی کے یہ معامولات سفر میں بھی برقرار رکھے شیر شاہ نے اپنی وسیع و عریض مملکت کا انتظام اس طرح کیا تھا کہ مملکت کے دودھ راز گوشوں تک کے حالات براہ راست ان کے علم میں رہتے تھے اور وہ فوری کاروائی کر کے اپنی مملکت کے کسی بھی حصے میں پیدا ہونے والی بے قائدگی کو دور کر سکتے تھے کئی مورخین کے مطابق شیر شاہ نے اپنی کلمروں کو سنتالیس قسمتوں یعنی سنتالیس زلوں اور ایک لاکھ سترہ ہزار پرگنوں یعنی تحصیلوں میں تقسیم کر رکھا تھا ہر پرگنے میں ایک نگران یا حاکم ہوتا تھا جو شک وار کہلاتا تھا شک وار کی ذمہ داری اپنے علاقے میں امن و امان قائم کرنا اور سرکاری احکامات پر عمل دارامت کروانا تھا دو ہزار سے پانچ ہزار سپاہیوں پر مشتمل ایک فوجی دستہ اس کی ماتحتی میں دیا جاتا تھا لیکن شیر شاہ کی کوشش یہی رہی کہ ملکی نظم و نسک میں فوج کی مداخلت نہ ہونے پائے ہر پرگنے میں ایک امین ایک ہزارچی ایک مشرف یعنی کہ اس کا آج انسپیکٹر ہم کہہ سکتے ہیں اور ایک منصف یعنی جج ہوتا تھا امین کا کام غیر فوجی شعبوں کو سنبھالنا تھا فوجوں کی نقل و حرکت سے اگر فصلوں کو نقصان پہنچتا تو امین ہی اس کا جائدہ لیتا تھا مشرف فصلوں کی پیداوار کا تائین کرتا تھا امور مملکت کا حساب کتاب رکھنے کے لیے ایک ہندی نویس اور ایک فارسی نویس کارکن موجود ہوتا تھا شیر شاہ کا سب سے بڑا انتظامی ہلکہ سرکار کہلاتا تھا انہوں نے مختلف انتظامی ہلکوں میں گورنر بھی مقرر کیے پرگنے اور سرکار کے اود اداروں کو ہر دو سال بعد تبادلہ کیا جاتا تھا یہ بڑا دانشمندانہ فیصلہ تھا اس طرح نظام حکومت خرابیوں سے محفوظ رہتا تھا انگریزوں نے بھی بعد میں شیر شاہ کے اسی نظام کی پیربی کی اس دور کے میجا سٹیٹ اور کلیکٹر گویا شک وار کا کام انجام دے رہے تھے اور عامل یا امین کی ذمہ داری تحصیل دار کے سپرد کی گئی تھی شیر شاہ سوری کو نو عمری ہی کے زمانے میں رازی اور ذراعت کے انتظام کا اچھا تجربہ ہو گیا تھا چنانچہ حکمران بننے کے بعد انہوں نے اپنے اس تجربے سے پورا پورا فائدہ اٹھایا ان سے پہلے پیمائش کے قائدوں کو عام کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی تھی شیر شاہ برلے سغیر کے پہلے حکمران ہیں جنہوں نے اپنی پوری مملکت میں ارازی کی پیمائش کروائی یہ پیمائش دوری کی مدد سے کی گئی اس کے مطابق کل ذری ارازی بیگا میں تقسیم کی گئی ایک بیگا چتیس سو مربع گز کا ہوتا تھا پیمائش کے بعد ذری ارازی پر مالگزاری آئیت کی گئی پیداوار کا چھتائی حصہ حکومت مالگزاری کی طور پر وصول کرتی تھی مالگزاری کی تفصیل لکھ کر کاشتکار امین کے حوالے کرتا تھا امین ایک تحریر کاشتکار کے حوالے کرتا تھا جو پٹا کہلاتا تھا شیر شاہ کے یہ مالی نظام آئندہ چل کر ٹوڑر مل بندوبس کی بنیاد بنا اور مولیہ دور میں بھی برکرا رہا بلکہ انگریزوں نے بھی اپنے زمانے میں اس نظام کی کئی باتیں اپنائی شیر شاہ کی کامیابیوں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جو علاقہ فتح کرتے اس کی ذریعی اصلاحات کی طرف خصوصی توجہ دیتے تھے مزاروں کو زیمیدار کے ظلم سے نجات دلاتے اور بدنوانیوں کے خاتمے کے لیے نئے اور محصر قوانین وضع کرتے تھے شیر شاہ نے اپنی مملکت میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے بے حد دانش مندانہ اقدامات کیے انہوں نے تجارتی شیعہ کی نقل و حمل میں حائل رکاوٹوں کا خاتمہ کر دیا اور تمام اندرونی چنگیاں ماف کر دی اب تاجروں سے صرف سرحد اور جائے فروخت پر چنگی وصول کی جانے لگی تمام صبائی حکام کو سختی سے ہدایت کر دی گئی کہ تاجروں کو ہر قسم کی صحبتیں فراہم کی جائیں ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے اور ان کا مال مکررہ شرح سے کم قیمت پر نہ خرید جائے ان اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ تجارت پیشہ لوگ دور دور سے برد سگیر کا رخ کرنے لگے اور ملک ملکی خوشحالی میں اضافہ ہوا تجارت کو فروغ دینے میں شیرشاہ کے ایک اور اہم فیصلے کا بڑا حصہ ہے شیرشاہ نے پوری کلم راب میں پختہ اور مضبوط سڑکوں کا جال بچایا ہے ان سڑکوں کی وجہ سے جہاں فوجوں کی نقل و حرکت میں آسانی ہو گئی وہاں تجارت میں بھی بڑی سہولت مجیسور آگئی شیرشاہ کا ایک بڑا کارنامہ جرنیلی سڑک بھی ہے جو کہ آج ہم جسے ڈی ٹی روڈ بھی کہتے ہیں یہ سڑک کے لئے روتاز سے سنارگاؤں تک تقریباً دو ہزار میل لمبی تھی ناظرین سنارگاؤں ڈھاکہ سے تقریباً پندرہ میل جو ہے وہ مشرق میں دریائے میگنا کی کنارے آباد تھا اب نارائن گنج سے چھ میل کے فاصلے پر اس کے کھنڈرات ملتے ہیں اب یہ سڑک جی ٹی روڈ کہلاتی ہے اور پشاور کو کلکتہ سے ملاتی ہے اس سڑک کے کنارے ہر دو میل کے فاصلے پر پکی انٹوں سے سرائے مسجد اور کنوان تعمیر کیا گیا تھا ہر مسجد میں ایک کاری امام اور صفائی کے لئے خادم مقرر کیا گیا تھے ہر سرائے میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لئے الگ الگ کھانے اور پانی کا بندوبست تھا کا الگ الگ انتظام تھا گھوڑوں اور مویشیوں کے لئے بھی چارہ بھی فراہم کیا جاتا تھا کئی پہرے دار بھی موجود تھے ان تمام چیزوں کے خراجات اس زمین سے پورے کیا جاتے تھے جو سرائے کے قریب ہی وقف ہوتی تھی سڑک کے دونوں اطراف سایاد دار پھل دار درخت لگایا جاتے تھے شیر شاہ نے اس طرح کی سترہ سو سرائیں تعمیر کروائیں تھی ایک اور سڑک آگرہ سے دکن کی سرحد پر برہانپور تک تعمیر کی گئی تھی تیسری سڑک آگرہ سے جودپور اور چطور تک بنوائی گی تھی ایک اور سڑک لاہور سے ملتان جاتی تھی ان تمام سڑکوں پر سایادار درختوں اور سیراؤں کا انتظام کیا گیا تھا بعض سرائیں تو تجارتی منڈیوں کی شکل اختیار کر گئی تھی جہاں کاشتکار اور جناس کے تاجر اپنی اشیاء فروخت کرتے تھے شیرشاہ سوری نے دہلی کو اثر نو بسایا اس زمانے میں یہ شہر جمنا سے دور واقعہ تھا چنانچہ شہریوں کو پانی کے حصول میں دکت پیش آتی تھی شیرشاہ نے اسے جمنا کی کنارے بسا دیا اور یوں محسوس ہوا کہ شہر اپنی اصلی جگہ واپس آ گیا ہو دہلی میں جو قلعہ تعمیر کیا گیا اس میں ایک جامعہ مسجد بنائے گی جس میں لاجوردی اور شنگرفی کی نکاشی بھی کروائی گئی خیال ہے کہ ہندوستان کی پہلی مسجد تھی جیسے آراستہ کیا گیا اور اس میں نکاشی کروائی گئی تھی شیرشاہ نے شہر میں متعدد دروازے بھی بنوائے جن میں اسے لال دروازہ قابلی دروازہ جنوبی دروازہ ابھی تک سلامت ہیں قلعہ میں ایک امارت شیرمنڈل کے نام سے بھی بنائے گی جو ابھی تک موجود ہے ایک باولی بھی موجود ہے شہر کی بیرونی فصیل بھی تعمیر کی گئی لیکن ابھی یہ تعمیر مکمل نہ ہونے پائی تھی کہ شیرشاہ سوری کا انتقال ہو گیا شیرشاہ سوری نے کنوج کے قدیم شہر کو بھی اس سرینو پختہ بنیادوں پر تعمیر کروایا شیرشاہ کے دور حکومت میں ڈاگ کا بھی اہلہ انتظام کیا گیا تھا ہر سرائے میں ڈاگ چوکی کے دو گوڑے ہر وقت تیار رہتے تھے شیرشاہ کے پیغامر اسام ملک بار میں پھیلے ہوئے تھے جو سرکاری ڈاگ بڑی صورت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے ان کے علاوہ خفیہ خبر سانی کا سلسلہ بھی تھا جس کی وجہ سے شیرشاہ پوری مملکت کے حالات سے ہمیشہ باخبر رہتے تھے اور کسی بھی جگہ ہونے والی بے قائدگی کی اطلاع انہیں فوراں مل جائے کرتی تھی ڈاگ لانے لے جانے کے لیے تین ہزار چار سو گھوڑے مختص کیے گئے تھے ایک مورخ کے نزیق مسلمان حکمرانوں میں شیرشاہ پہلے حکمران ہیں جنہوں نے ڈاگ کا انتظام سواروں کے ذریعے کیا شیرشاہ سوریہ اللہ تخلیقی صلاحیتوں کے حامل تھے گھوڑوں میں خرد برد کی روک تھام کے لیے انہوں نے گھوڑوں کو داغنے کا قانون بنایا اس طرح اچھی نسل کے گھوڑے ہٹا کر خراب نسل کے گھوڑے شامل کر دینے کا امکان ختم ہو گیا گھوڑوں کا حلیہ بھی درج کیا جانے لگا اور لکھا جاتا تھا شیرشاہ نے سکے کی استلابی کی اور ملک میں چاندی کی اصل قیمت کے مطابق تقریبا ایک طولے کا سکہ رائج کیا اس کا نام انہوں نے روپیہ رکھا برسگیر پاکو ہند میں آج بھی یہی سکہ رائج ہے شیرشاہ نے قانون مسکوقات کی خرابیوں کو بھی دور کیا مالیہ کے نئے نظام کے تفصیل پہلے ہم بیان کر چکے ہیں قانونگو اور چودری کے دو نئے اہدے بھی شیرشاہ کے ذہن کی اختراح ہیں شیرشاہ غیر متعصف حکمران تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کو بھی بھرپور مراد دی تھی اسلامی قانون کے مطابق انہوں نے غیر مسلموں سے جزیعہ یعنی کہ ٹیکس وصول کیا ان کی فوج میں ہندووں کی بڑی تعداد شامل تھی انہوں نے جو سکہ جاری کیا تھا اس کی ایک جانب نس تعلیق رسم الخط میں کلمہ تائیبہ کے ساتھ چاروں خلوفائے راشدین کے اسماعی گرامی درجتے جبکہ دوسری جانب ہندی رسم الخط میں سلطان شیرشاہ سور فلداللہ ملکہ حفظ الدنیا ولدین شری شیرشاہ کنندہ تھا شیرشاہ سوری کے اہدے حکومت میں پولیس کا نظام سادہ لیکن نہائید مؤثر تھا شکدار امن و امان کا نگہبان تھا اور ماتحد شکدار بھی یہی فرائض انجام دیتے تھے شیرشاہ نے قانون تشکیل دیا تھا کہ اگر کسی علاقے میں کوئی چوری یا ڈکیتی ہوتی اور مجرم پکڑے نہ جاتے تو اس علاقے میں جو وہاں کا عود دار ہوتے تھے وہاں ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا اس قانون کی وجہ سے ہر علاقے کا حاکم اپنے علاقے میں مجرموں کی سرکوبی کے لیے مستد رہتا تھا یہ نظام اتنا مؤثر تھا کہ اہد مغلیہ کے مورخ نظام و دین کے مطابق شیرشاہ کے اہد میں اگر کوئی مسافر اشرفیوں کی تھیلی اپنے پاس رکھ کر کسی سنسان جگہ سو جاتا تو کسی کو اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تاریخ شیرشاہی کے مصنف عباس خان سروانی کے مطابق علاقے کا زیمیدار مسافروں کی دیکھ بال کا ذمہ دار ہوتا تھا اس کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی بوڑی عورت سر پر زیورات کی گھٹری رکھ کر تنہا سفر پر روانہ ہوتی تو شیرشاہ کی سزا کے خوف سے کوئی مجرم اس کے قریب پھٹکنے کے لیے ہمت نہ کرتا تھا شیرشاہ سوری نے فوج کو جدید انداز سے مرزم کیا تھا ان کی فوج میں ڈیڑھ لاکھ سوار اور پچیس ہزار پی آدے تھے جنگی ہاتھیوں کے تعداد پانچ ہزار تھی شیرشاہ کے دور میں ماہر کاریگر توپیں تیار کرتے تھے فوجیوں کے سرنگ لگانے کے لیے فن کی تربیت بھی دی جاتی تھی دیار الحکومت میں موجود توپچیوں کی تعداد پچیس ہزار تھی جبکہ کئی ہزار توپچی اہم قلوں میں متعین تھے شیرشاہ نے چطور رنتمبور بیانہ اور جودپور میں چار اہم فوجی مراکز قائم کیے تھے انہوں نے جہلم کے قریب قلعہ روحتاس بنوایا جبکہ ایک قلعہ روحتاس بہار میں پہلی ہی موجود تھا اس طرح ان کے کلم رو کے دونوں سروں پر روحتاس کے قلعے موجود تھے اس کے علاوہ دہلی کنوج بہرہ کھنڈ کوستان میں بھی قلعے تعمیر کروائے کنوج کے قلعے کا نام شیرگٹ رکھا اور کوستان کے قلعے کا نام شیرکو رکھا ان کے علاوہ شمالی پنجاب میں سیالکوٹ کے قریب مانکوٹ تک اور وہاں سے پہاڑی لاکے میں نگرکوٹ تک قلعوں کا جال بچھایا ہوا تھا شیرشاہ کی فوج جب ایک جگہ سے دوسری جگہ نکلو حرکت کرتی تو اسے حکم تھا کہ فصلوں کو ہرگز نقصان نہ پہنچائے اگر کوئی سپاہی اس حکم کی خلاف وردی کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی اور فصل کے مالک کو ہرجانہ دیا گیتا وہ سپاہیوں سے براہ راست ملاقاتیں کرتے تھے اس زمانے میں تیر کمان کا زیادہ رواج تھا جو سپاہی اچھا تیر انداز ہوتا اس کی قدر کرتے تھے سفر کے دوران فوج راستے میں جہاں بھی قیام کرتی وہاں کچھا قلعہ تعمیر کیا جاتا تھا شیر شاہ قلعہ کی تعمیر میں خود بھی عام سپاہیوں کے ساتھ حصہ لیتے تھے فوجی قوارین بہت سخت تھے اور فوجیوں کو ہر ماہ ملنے والی تنخواہ کے علاوہ مزید مطالبات کرنے یا جنگوں میں مالِ غنیمت میں خود رکھنے کی بالکل اجازت نہ تھی شیر شاہ جہاد کی روح کو سمجھتے تھے ان کے دور میں جو قاضی مقرر کیا جاتے تھے ان کو تحریری حکم ملتا تھا کہ ہر مسجد میں نمازِ ظہر کے بعد قاضی، امام اور مقتدی کم از کم دس دس تیر چلانے کی مشک کریں شیر شاہ سوری کل عالمِ اسلام کو ایک مرکز و محور پر یکجہ دیکھنا چاہتے تھے ان کا دل جہاد کے جذبے سے معمور تھا اس بات کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ مارواڑ کا علاقہ فتح ہو گیا اور شیر شاہ سوری کی حکومت بنگال، بہار، اتر پردیش، پنجاب، سندھ، راج بطانہ اور محلو تک پھیل گئی تو اس دور کے مشہور عالم سید رفیو دین نے شیر شاہ سوری سے حرمین شریفین جانے کی اجازت چاہی اور فرمایا اب جی چاہتا ہے وہیں باقی عمر گزار دی جائے شیر شاہ سوری نے کہا آپ کا خیال مبارک ہے لیکن میں نے آپ کو ایک خاص مقصد سے اپنے پاس رکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ اب ایران پر حملہ کروں اور پھر آپ کو اپنا سفیر بنا کر عثمانی حکمران سلمان عاظم کے پاس بھیجوں تاکہ میرے اور ان کے درمیان مضبوط اسلامی اتحاد قائم ہو جائے اور عثمانی اور ہماری فوجیں مل کر پورے ایشیا میں اسلامی قوانین رائج کر دیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سلمان عاظم حرمین شریفین میں سے ایک ہی خدمت میرے سپرد کر دیں اگر شیر شاہ کو محلت عمل ملتی تو وہ ضرور ایسا کر گزرتے ناظرین شیر شاہ سوری کی زندگی کے بارے میں جانا کتنے زبردست وہ منتظم تھے کتنی زبردست اسلحاظ قائم کی تھی یقینا ہمارے لئے یہ انفرمیشن ہے اور ہمارے حکمران جو ہیں حکمران اللہ کرے اللہ ان کو ہدایات دیں کہ وہ بھی اپنے جو بڑے حکمران تھے سپاہ سالار تھے ان سے سیکھیں اور اپنی مملکت کو عظیم تر بنائیں آج اتنا ہی انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور موضوع کے ساتھ ملیں گے اپنا خیار رکھے گا السلام علیکم